مجھے خاموش ہی پسند ہے لیکن کبھی کبھی بہت باتیں کرنے کا دل کرتا ہے اور جب بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت ساری باتیں کروں کوئی مجھے سنے مجھے بات کرنی ہے تو کھوئی نہیں ہوتا میرے پاس میں پھر خود سے باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ خود سے باتیں کرنے والے لوگ پاگل ہوتے ہیں میں پاگل نہیں ہوں بس جب کوئی نہیں ہوتا مجھ سے باتیں کرنے والا تو میں خود سے کر لیتا ہوں اور خود سے باتیں کرتے کرتے میرا دل کرتا ہے میں لکھ ہوں کیونکہ مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے میں اپنے دل کی باتیں خود کو لکھ کر بتاؤں کوئی سنے یا نہ سنے کوئی مسئلہ نہیں کچھ مل جانا کچھ کھو دینا کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا کبھی میلوں گا سفر لمحوں میں تیہ کر دینا اور کبھی لمحوں کو سفر کرتے ہوئے تھک جانا کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رکھ جانا کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا کبھی اتنا صبر کرنا کی ہر شخص کو مات دے جانا تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا کبھی ٹھوکنے کھا کر بھی اٹھ جانا تو کبھی ٹکنوں کو سمیٹھتے سمیٹھتے ہی سی سکھ اٹھنا اس کا نام ہے زندگی اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھیں اس کو کس طرح ہزارنا ہے میں ابھی اشایت صبر کے پہلے درجے پر ہوں اس لئے آج بھی میری زبان پر کوئی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جن کے لیے میرے رب نے فرمایا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مجھے کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو یا کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو بہت لگن سے حاصل کی گئی چیزوں کو ایک پل میں چھوڑ دیتا ہوں بہت محبت سے بنائے گئے رشتوں کو ایک پل میں توڑ دیتا ہوں مگر اس پل کے پیچھے بہت سارے لمحوں کی بے توجہی ناقدری اور تظلیل چھپی ہوتی ہے وظائر وہ ایک پل لگتا ہے مگر حقیقتاً وہ ایک پل نہیں ہوتا ست یہاں ہوتی ہیں غلط سوچتا تھا میں بدنصیب تو وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر محبت روز پہنچ دوار دھیرتی ہے اور اس محبت پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے بدنصیب تو وہ ہے جس کو سم مل جاتا ہے مگر خدا نہیں ملتا بدنصیب تو وہ ہے جس پر وہ اپنی محبت کی راہ بند کر دیتا ہے بدنصیب تو وہ ہے جس کو وہ اتنی توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس کی آواز کا جواب دے سکے بدنصیب تو وہ ہے جو نصیب لکھنے والے سے لڑتا رہا اور جو نصیب ہار گیا تعلق تجربہ سے غزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشلے رہا کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی مان جتنا مرضی مضبوط ہو بہرحال ایک نہ ایک دن اسے ٹوٹنا ہوتا ہے اور مان صرف خود نہیں ٹوٹتا وہ اس شخص کو بھی توڑ دیتا ہے جس نے کترہ کترہ محبت چور کر اس مان کو جمع کیا ہوتا ہے یہ جوانسو باہر مہنے کی بجائے ٹپ ٹپ کرتے دل پہ اندر ہی اندر برستے ہیں نا یہ دعزاب سے بھی گہرہ غام کر جاتے ہیں دل کی اوپر ولی تہہ جس میں جننے کی خواہش خوابوں کی دنیا پانے کی چاہت بسی ہوتی ہے نا یہ آنسو اسی کو ہی سب سے پہلے جلا کر ختم کر دیتے ہیں پھر انسان مسکرانا تو کیا کسی دوسرے کی مسکان دیکھنا بھی بھول جاتا ہے پھر نہ تو پانے کی چاہ رہتی ہے نہ حاصل کی خوشی نہ تو کھونے کا ڈڑ ہوتا ہے اور نہ ہی لاحاصل کا غم سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تنہائی ہے جب کرنے کو کچھ نہ ہو نیند بھی نہ آ رہی ہو نہ کوئی دوست ہو نہ کوئی دوستی اکیلے بس چاندری رات میں آسمان کو تکتے رہنا پھر موبائل کھول کر دیکھنا اور پھر موبائل رکھ دینا اور پھر بور ہو کر موبائل رکھ دینا آسمان تکتے رہو سونے کی ناکام کوشش کر دی رو بری عذیہ دیتا ہے رات کا یہ پہر میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے مگر جس سبق نے میری زندگی بتل دی وہ ہے دست برداری دنے کی ہر شہ سے دست بردار ہو جاؤ سکون پا لوگے یہ بات ہوتا ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے لیکن جب جب کسی چیز سے دست بردار ہوا سکون مل گیا ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق کے ملکیت جتانے لگتے ہیں بس یہی سے بے سکونی کی ابتتا ہوتی ہے ہم تو خود بھی اپنے نہیں پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنے فرائز کی آدائی کی ہے خوشیاں بھی کبھی مانگ کر لی جاتی ہیں اگر آپ مانگ کر لے بھی لو تو بھی وہ خوشی آپ کو کبھی سکون دے ہی نہیں پائے گی میں ہمیشہ سے ہی مانگتا آیا یا تو کسی سے رشتہ بنائے نہیں اگر بنا لیا تو اسے کھونے سے بہت ڈڑتا تھا اور ہمیشہ ہی میرے عزیز مجھ سے اتنی بری طرح سے بچھ رہے کہ میرے ہاتھ میں سفون کی یادیں رہی اور یوں ایک عمر تک مجھے لگتا رہا میری خوشیاں کچھ کچھ ہی مقصوص لوگوں تک محدود ہیں میں اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے روتا ترپتا مینت سماجت کرتا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں تو بچھڑنا ہوتا ہے اور پھر ایسے بچھڑنے کو ذات کی زلالت ہی کہا جاتا ہے بھلا ہم کسی کو اس کی مرضی کے بغیر کیسے روک سکتے ہیں کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو ہماری خوشیوں کا حیصہ بنو بھلا خوشیاں بھی کبھی کسی سے مانگ کر لی جا سکتی ہیں شاید کبھی بھی نہیں یہ تو نصیبوں سے ملتی ہیں بچھڑنے والوں کو بچھڑ نہیں ہوتا ہے آج نہیں تو کل سہی جب بچھڑنے والوں کی لمبی فیرست بن گئی ہر چاہنے والا توڑ کر چلا گیا تب سمجھ آئی اپنی خوشیاں لوگوں سے واپستہ نہ رکھو انہیں خود سے واپستہ رکھو اپنی ذات کو سمجھو اسے دوسروں کی جھولے میں گرانا چھوڑ دو ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیتا چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا دراصل آپ کا اوسر آپ کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے اگر کئی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں کرتا دل کی گہرائیوں سے ایک بکھاروں سے آپ کی ماں آپ کی ایک بکھار پر اتنا ترکتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا کبھی امید نہیں کھونی کبھی اداس نہیں ہونا کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ رہیم و غفور ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سیوا مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا میں کب کہاں ہوں گا کن کے ساتھ ہوں گا مجھے نہیں پتا میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا